اسے قدسی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَئِن اَحَبَّ إِلَيَّ مِمْ مَفْتَلَطُّهُ عَلَيْ کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں یعنی فرائز جو ہیں وہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اس کے بعد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِيَ تَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا میں اسے اپنا پیارہ بنا لیتا اور جب میں اسے اپنا پیارہ بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سما بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی بسر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ عطا کروں گا اب یہ جو فضیلت ہے یہ جو اتنی عظیم بشارت ہے یہ کس چیز پہ یہ انہی عبادات کی اوپر فرمائی گے انہی فرائص اور نوافل پر فرمائے گی انہی نمازوں پر فرمائے گی کہ بندہ فرض کے دریئے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور شئے کے دریئے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیزیں یہ فرض نمازیں ہیں یہ فرض روزیں ہیں زکاة ہے حج ہے اور پھر جب بندہ ان کے ساتھ یہی کام نفلی طور پر شروع کر لیتا ہے وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے وہ نفلی روزیں رکھتا ہے وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ نفلی حج کرتا ہے وہ عمرہ کرتا ہے تو یہ عمل کرتے کرتے وہ خدا کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ خدا اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے اور پھر آگے اس کو بہت سے فضائل و کمالات عطا فرماتا ہے